اوپر آپ سے کچھ دیر پہلے آج ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد چودی پرویز علائی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عبران خان صاحب کے ساتھ جور کردار چودی پرویز علائی صاحب نے اور پاکستان مسلمی قائد عاظم نے ادا کیا حالیہ بہران میں تحریک انصاف کی ساری قیادر جو ہے وہ نہ صرف اس کو سراحتی ہے بلکہ ہم پاکستان مسلم لیڈ قائد عاظم کے چودی صاحب کے مددہ ہیں آج چودی پرویز علائی صاحب اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ جو مسلم لیڈ کے سارے ایم پی اے سائبان ہیں وہ ساتھ شامل تھے جن کے اکابرین جو ہیں وہ شامل تھے اور مونس علائی صاحب اور حسین علائی صاحب جو ملک سے باہر ہیں ان کی بھی پوری جو حمایت ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ تھی اور موسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پہ آج میں مان بنے ہیں اور جو مددہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ معاملہ چلا تو دو باتیں ہمارے سامنے پیش نظر تھی ایک بات یہ تھی کہ مسلم لیگ قائد عظم کے ساتھ اتحاد ہو اور ہم اگلہ الیکشن اکٹھا لڑیں یا مسلم لیگ قائد عظم کو پاکستان طریقہ انصاف میں ضم کر لیا جائے ان دونوں کے اوپر بڑی طویل بحیثیں ہوئی ہیں بڑی طویل گفتگو ہوئی ہیں اور آج میں اس بات کو خوشائن درار دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں چوری پرویز علی صاحب کو ہمارے باقی سارے دوستوں کو کہ آج پاکستان مسلم لیگ قائد عظم نے بقائدہ طور کے اوپر یہ چوری صاحب جو ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کر رہے ہیں اور آج کے بعد انشاءاللہ چوری پرویز علی مونس علی صاحب حسین علی صاحب اور باقی ہمارے جو سارے دوست ایم پی ایس پر ہیں کیونکہ فردن فردن نام لینا مشکل ہوگا یہ سارے آج سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی جد و جہد میں یہ جو نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر بہت اچھا ہوگا اور یہ سارے ہم ایک اس منزل کی طرف بڑھیں گے جس کی قیادت عمران خان کے پاس ہے اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں یہ جو ایک نیا پاکستان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا میں یہاں پہ یہ ضرور بتا دوں کہ چوری پرویز علی صاحب نے اور ان کے دوستوں نے جو طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑا رہنے کی لیے قربانیاں دی ہیں وہ بے پناہ ہیں آج تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ہے محمد خان بھٹی صاحب جو تریکے جو پرنسپل سیکرٹری تھے چوئی صاحب کے ان کا کچھ پتا نہیں ہے جو زیغم گوندل صاحب جو قزن ہے مہوند صاحب کے ان کا کچھ پتا نہیں ہے اور اس کے بعد آمیر ران جو سیکرٹری تھے لاہور آئی کورٹ بار اسوسیشن کے وہ چھے دن ان کو غائب رکھا گیا عرفان اس سے پہلے غائب ہوئے ان کو تین دن غائب رکھا گیا جو ایم پی اے صاحبان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہر ایک ایم پی اے کے اوپر بدترین دباؤ ڈالا گیا لیکن یہ سارے ایم پی اے صاحبان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پرویز علائی کے ساتھ کھڑے رہے اور پرویز علائی صاحب ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے یہ وہ کریڈٹ ہے جو چودری پرویز علائی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور اس مشکل صورتحال میں جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ ہم نے بھی اسی طرح سے ہی ان کا ساتھ دینا ہے آج پہلا قدم لے لیا گیا ہے جو چوری پرویز علی صاحب اور سارے ایم پی ایس جو ہیں وہ آج سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بند ہیں چور صاحب بڑی مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری پرویز علی صاحب کو ہم نے جو تحریک انصاف کا صدر بنانا ہے اس کا بھی جو ہے آج سے نئے لیڈرشپ نے اس کی منظوری دی ہے اور اس کو جو ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس پہ آگے چلیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عمل درامت جو ہے وہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران خان صاحب کا اور ان کی ساری لیڈرشپ کا دل سے اعترام بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل وقت میں ہر مشکل وقت میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں عمران خان صاحب کا اور جماعت کا اور پارٹری کا ساتھ دے کے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ایک ایمپیز اور ایک خواتین پر مختلف تھانوں میں پچے بھی ہوئے ہیں لیکن ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آگے چل کے جو کار کردگی حوالے سے ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے بے شک 2002 سے لے کے نائن تک مجھے چیف منسٹر شیپ ملی بہترین کام ہوئے جس میں ورن ون ٹو ٹو جیسے ادارے بنے اور جو چھے ماہ اب ملے ہیں ملے تھے چیف منسٹر کے طور پر بعد میں ہم نے خود عمران خان صاحب کی کہنے کی اوپر جا کے اسمبلی بھی ڈیزولو کر دی اور وہ کام ایسے تھے جو چھے ماہ میں ہوئے قطب نبوت کے حوالے سے دین کے حوالے سے اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جس کو شباہ شیریف نے اب بانگ کر دیا ہے اور ہاسپیٹلز کے حوالے سے وہ آج تک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو اسی طرح یہ خدمت جاری رہے گی اور عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں تاکستان کا ملک کا پنجاب کا فائدہ ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو مضبوط کریں گے اور کوئی ایسی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کہ خدا نحاستہ ہماری جماعت کو پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اتنی سپیڈ سے کام آج تک نہیں ہوئے اور جتنے ہمارے یہ داتا صاحب کا جو کام تھا وہ بھی ہم نے کیا اور شباہ شریف نے آگے بند کر دیا اسی طرح ہاؤسپیٹلز کا ہاؤسپیٹلز کا جو کام تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا اور بند کر دیا اور ہر وہ جو سڑک ترقی کی سڑک تھی اور جو دھیاتوں کو ملاتی تھی فارم ٹو مارکر رول اس کو بھی بند کر دیا کوئی کام انہوں نے شباہ شریف نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا جس سے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بھائی ہو چھوڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کافی تنقید کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیمیشمنٹ پولیسی کو لے کر تو ابھی بھی کو پی ٹی آئی زیادہ صحیح پر آپ کی والی پولیسی پر نہیں آئی ہے تو اسی انہوں نے آپٹنی پولیسی لائے تو اب اگر آپ بھوڑا سا پبلکلی ان کو پریٹیسائز کریں گے تو یہاں تو ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کوئی اس طرح کی بات انشاءاللہ مرکزی صدر بنانے کی سفارش جو ہے اس نے لیڈرشپ نے کی ہے اس کا ظاہر ہے پروسس ہے وہ پروسس انشاءاللہ خان صاحب نے کہا دیا ہے کہ بنانے آپ خان صاحب نے کہا دیا ہے جو صاحب آپ کو مرکزی صدر بنائے جا رہا ہے آپ اوہران پاکستان میں کام کرنا پسند کریں گے یا منجاب پیر رہے کریں گے جو پارٹی کی خواہش ہوگی جو امران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی اس طرح کام انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے چینل آپ کے چینل رہیے کا طلبت آپ بڑے اچھے ہیں بڑے روابت اچھے ہیں آپ کے چینل روابت بڑے اچھے ہیں آپ کا خلیفی روابت ہے کیا ان کی طرف اشارہ ملائے کہ آپ بیٹی کو جائن کر ہوئے ہیں مجھے تو کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں صلحہ کون آدمی ہوں کہ سب کو ہم کٹھا کریں جو مسائل ہیں حاصل جو کانمی کا بیڑا گھر کر دیئے شباہ شریف نے اور نو لیگ نے اس کو ہم ٹھیک کریں بس تینگی ہوتا ہے